ایک یزیدیت یہ دو کردار جو واقعہ کربلا سے سامنے آیا ہے وہ کردار ابھی نٹے نہیں ہے اس کردار کے ان دونوں کردار کو نامو نشان آج بھی باقی ہے اگر سچے حسینی ہیں تو آپ کے اندر حسینی کردار بھی آپ کے اندر بیدار رہنا ہوگا اگر آپ امام حسین سے سچی محبت رکھتے ہیں کہ یزیدی کردار کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اب میں آپ کو مختصرن بتاتا ہوں کہ یزیدی کردار کیا تھا حسینی کردار کیا تھا یزید ایک فاسی کو فاجد شخص تھا یزید جو مطلق العنان بادشاہ اپنے آپ کو کہلواتا تھا جو حکومت کی باق دور اپنے ہاتھوں میں لے کر مظلوموں پر ظلم کرتا تھا آپ نے صرف یہ سمجھا کہ اس نے خاندانِ نبوت کو بے آبرو کیا ان کے پاک باز خواتین کو بے پردہ کیا خاندانِ نبوت کی پاک جانوں کی جان لی صرف اس کے یہ جرائم اتنے ہی نہیں ہے بلکہ یزید کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کے اندر یزیدی کردار ہے اگر کہا جاتا ہے کہ یزید کھیل کھیلتا تھا جانوروں کو لڑاتا تھا اگر آپ بھی جانوروں کو لڑاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی یزیدی کردار موجود ہے کہا جاتا تھا کہ یزید جوہ کھیلتا تھا وہ جوہے جیسے کاموں کو انجام دیتا تھا اگر آپ کے اندر بھی وہ کام موجود ہے یقیناً آپ کے اندر بھی یزیدی کردار موجود ہے عزیزوں صاحبوں میں آپ کے دل تک اپنے دل کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں آج اس محرم کے پورے مہنے میں آپ نے دیکھا ترین کے اندر تین مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا آپ نے دیکھا میواد میں کیا حال ہوا مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تور تور کر دیا گیا بلڈوزر کے نام پر مسلمانوں کی جائجات کو تباہوں پر بات کر دیا گیا آپ کہتے ہیں محسینی ہے ہمارے اندر حسینی کردار ہے اگر آپ کے اندر حسینی کردار ہے تو سب سے پہلے آپ کو جب بھی آپ کی مسجد سے معزین کی آزان کی صدا ہے آپ کے گھر تک آئے گی اگر آپ نے اپنی دکان کو بل کر دیا اپنے گھر کے دروازوں کو بل کر دیا تو سمجھ میں یہ آئے گا آپ کے سر کی کردار آپ کے اندر نہیں بلکہ آپ کے اندر حسینی کردار موجود ہے عزیز وہ بات بڑی کڑوی ہے میں آپ کی پوری رسپنسیبیلٹی کے ساتھ بڑی زیدہ داری کے ساتھ یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین بہت سخت فرماتے ہیں حضرت موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محفلے پاکے دو آل رسول زینت بننے والے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں آپ کے آنکھوں کے لئے ذریعہ نور اور ذریعہ قصب و فیض بننیں گے تھوڑی دیر میں تشرب لانے والے ہیں عزیزو صاحبو آپ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں ہمارے اندر حسینی کردار ہے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین کو یزیز سے کوئی امانی تھی کس بات پر وہ نانا کے دن کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا نانا کی شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا تھا شراب کو عام کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ ذرا اپنے گاؤں کا جائزہ لیجئے اپنے شہر کا جائزہ لیجئے ہر نوجوان ہر گاؤں کے بیشتر نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہوتی ہے آپ ذرا بتائیں یہ کیسے نوجوان ہیں امام حسین کا نارا بھی لگاتے ہیں امام حسین کو فولو بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہ یزیز کو فولو کرتا ہوا نظر آتا ہے عزیزو صاحبو امام حسین کی کردار میں ریب کے جنمے میں نہ جانے کتنے جرائم جرائم و ترائم کے اتقاب کر کے ہمارا مسلمان موجوان جیلوں کے پیچھے بند ہیں عزیزو صاحبو آج کے اس پورے پروگرام کا صوفی بسم اللہ شاہ کا بسم محرم الحرام کے اس مقدس تاریخ میں ملکت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھو تو آپ کے اندر حسین کردار موجود رہنا چاہیے عزیزو صاحبو اب میں آپ کو چونکہ مختصر سا وقت ہے میں آپ کو ایک بہترین سا واقعہ آپ کو اس واقعے سے ایک بات اسی امام حسین اور کربلا کے تعلق صحیح ہے اس بات کو اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو ایک میسیج ملے گا کس طرح امام حسین نے ان کی شہزادوں نے ان کی بیٹیوں نے ان کے خاندان کے لوگوں نے کس طرح صبر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا کس طرح انہیں استقلال و استحکام کا مظاہرہ کیا تھا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کربلا کی دھرتی ہے کربلا کا پورا داستان جب پیش آگیا خاندان نبوت کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا بیویوں کو بے عبرو بے پردہ کر کے ان کو قید کر دیا گیا اس کے بعد مختار ثقافی نام کا ایک آدمی آیا ایک حاکم آیا کہا جاتا ہے مختار ثقافی نے تمام یزیدیوں کو چن چن کر قتل کیا تمام یزیدیوں کو واسل جہنم کیا جہاں بھی یزیدی ملتے تھے مختار ثقافی ان کے سر کو کلم کر دیتے تھے اتنی ہی میں ابن زیاد آپ نے نام سنا ہوگا جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد ہی وہی وہ سالم ہے جس نے مسلمین عقل کو شہید کرنے کا آرڈر دیا تھا ان کے بیٹوں کو شہید کرنے کا آرڈر دیا تھا یہی وہ کوفہ کا گورنر ہے جس کے آرڈر پر جس کے انشارات پر جس کے احتامات پر پورے کربلا کی داستان کو کربلا کی زمین پر لکھا گیا عزیز و صاحبوں عزیز و صاحبوں جب پورا کربلا کا داستان پیش آیا مختار ثقافی نے جب لوگوں کو چون چون کر ماننے کی کوشش کی تو مختار ثقافی مختار ثقافی کے ظلم سے بچتے ہوئے ابن زیاد بھاگ بھڑا ہوا ابن زیاد بھاگ بھڑا ہوا بھاگتے بھاگتے اس کو پیاس کی شدت ہو گئی رگستان کے طرف نکل پڑا اتنی پیاس کی شدت ہوئی اگر وہ پانی نہ پاتا تو وہ مر جاتا اتنے میں ابن زیاد یا دیکھتا ہے کربلا کے تھوڑی طور پر ایک رگستان پر بالوی زمین پر ریتیری زمین پر ایک خیمہ نظر آتا ہے ابن زیاد لڑکھڑاتا ہوا اس خیمے کے پاس پہنچتا ہے اور سوچتا ہے اس خیمے کے پاس ضرور پانی ہوگا میں یہاں سے پانی طلب کروں گا اور اپنی پیاس کو بچھا جوں گا عزیز و صاحب ابن زیاد بھے خیمے کے پاس جا کر جب خیمے کے دروازے کو جب خیمے کے دروازے کو ہٹا کر دیکھا تو اندر کا ماجرہ دیکھ کر حیران و شدر ہو گیا کہ خیمے کے اندر جو انسان موجود تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کے بیٹے امام سجاد امام زرالعابدین سجدے میں مصروف تھے اللہ اکبر قبیرہ ابن زیاد کے دیکھا کہ خیمے کے اندر تو امام زرالعابدین موجود ہے ان کے پاس کونے میں مٹکے میں پانی بھی موجود ہے ابن زیاد سوچتا ہے اب میں پانی مانگو تو مانگو کیسے اس کے پاس میں پانی مانگو تو مانگو کیسے پیاس کے شدت تھی جان جانے کو تھا ابن زیاد تجورت کر کے ہمت کر کے امام سجاد سے کہا اے ہم کو ذرا اے امام ہم کو ذرا پانی پلا دیجئے اتنا کہنا تھا امام سجاد امام حسین کے بیٹے اپنی جگہ سے اٹھے کونے میں جو مٹکہ رکھا ہوا تھا مٹکے سے پانی کو ایک پیالی میں انڈیلا انڈیلنے کے بعد ابن زیاد کو پیش کر دیا اللہ اکبر قبیرہ ابن زیاد پانی پی کر سیرابی حاصل کی اپنے پیاس کو بجھا لی دل ہی دل میں سوچنے لگا شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں ہے شاید امام نے مجھے میری چناخت نہیں کر پائی ہے ابن زیاد پوچھ بیتھا اے امام کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ امام حسین کے بیٹے زنی اللہ عبدیل کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور کہا اے ودبق تم کو میں کیسے نہیں پہچان سکتا ہوں تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے گھر پر پانی بن دیا تھا میرا شیرحار بھائی علی ازگرز کے گلے پٹوں نے تیر چلوائی تھی میرے جوجوان بھائی علی ازگرز پر جوانی نوکنی تھی میرے خاندان کی عورتوں کو بے آب رو بے پردہ دیا تھا تم کو میں کیسے نہیں پہچان سکتا یہ سننے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے جب آپ کو سب پتا ہے تو آپ نے مجھے پانی کیوں دیا آپ نے مجھے پینے کے لئے پانے کیوں دیا جواب سنو میرے مسلمانوں اس جواب کو سنتر دل میں محفوظ رکھنا اور اس کو زندگی میں آپ لائی کرنا اگر آپ اس کو اپنے زندگی میں آپ لائی کروگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب چے حسین ہو اللہ اکبر طبیرہ امام سکتاہت فرماتے ہیں اے ابن زیاد تم لوگوں نے ہمیں مکہ سے مدینے سے بلا کر کے کفا کی زمین پر ہم پر پانی بن کر دیا تھا یہ تمہاری یزیدیت تھی اور تم میرے پاس پیاسا آئے ہو میں نے تجھے پانی پلا دیا یہ ہماری ہوتائنیت ہے عزیز و صاحبوں یہ ہے امام سجاد یہ ہے امام حسین کے بیٹوں کا کردار اگر آپ امام حسین کے سچے خولور ہو دل پہ ہاتھ رکھے اہت کرو دل پہ ہاتھ رکھے اہت کرو آج کا دور اتنا کمپنکٹیڈ ہے اتنا پیچیدہ ہے اگر آپ نے اپنی ایمان کو مضبوط نہیں کیا اپنے اخلاق کو نبی کے مطابق نہیں کیا اپنے چہروں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں سجایا تو آپ نے دیکھا ہے کس طرح جائپور بومبئی ایکسپریس ٹرین پر ایک کانسٹیبل نے چن چن کرتی مسلمانوں کو گھن بھیا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح میوات اور نوح کی سرزمین پر مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا ہے ان کے جائدات کو جنایا گیا ہے اس دور میں اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے اندر حسین کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے عزیزو صاحبو یہی تنکلمات میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا گوھوں کہ مولا تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے ہمارے علمائی کرام اور آپ سب عمل کرنے کی تحقیق اتا فرمائے استغفراللہ ربی من کو لزم